اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الْظَانِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفاہ اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے الحمد للہ اللہی لہی لہو ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد بالآخر وہو الحکیم الخبیر يَعْلَمْ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخُودُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِن السَّمَاءِ وَمَا يَعُوْتُ بِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الرَّصُونَ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے اور وہ حکمت والا ہے خبردار ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے سب اس کو معلوم ہے اور وہ مہربان ہے بخشنے والا ہے اقتصادی عمل ہر قسم کا ہمارے انسانی سماس سے جن جن چیزوں کا تعلق ہے وہ تمام کے تمام قرآن کریم اور اسلام میں موجود ہیں اور آج اسی ایک موضوع کو لے کر اسلام اور میڈیکل سائنس ہم نے خاص طور پر فرمائش کی تھی حضرت مولانا جالدین صاحب سے کہ اس موضوع پر آپ خطاب فرمائیں اور ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول فرمائے اور بڑی تحقیق تدقیق کے بعد انہوں نے اپنا یہ خطاب تیار فرمایا ہے اور آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اسلام اور میڈیکل سائنس میں دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا صاحب کو تشریف لائیں نحمدہو ونستعینوہو ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہدہ اللہ فلا مضللہ ومن يزلل فلا حادیلہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہدو ان محمدن عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجہا وابث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارخام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالكم ویغفر لکم ذنوبكم ومن يتعی اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيَ هَدِيُ مُحْمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَالشَّرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدَاتٍ زَلَالَةٍ الزَّالَةُ فِي النَّار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّهُمْ عَدُوبٌ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ محترم صدر اجلاس محزز مہمانان مؤقر سابعین کرام خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ شعرہ کی تین آیتیں تلاوت کی ہیں یہ تین آیتیں در حقیقت حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی زبان سے رب العالمین کا تعارف ہے فَإِنَّهُمْ أَدُوُّلِّ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے اور رب العالمین کون اس کا تعارف کرا رہے ہیں کہ رب العالمین کون ہے الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ اس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پیلاتا ہے اور آگے وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے یہاں ایک عجیب و غریب نکتہ بیان کیا گیا ہے کہ رب العالمین کا تعارف کراتے ہوئے حضرت ابراہیم نے پہلے یوں کہا کہ رب العالمین وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی ہدایت دیتا ہے وہی کھلاتا ہے وہی پیلاتا ہے اس کے بعد یہ کہنا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے ایسا کیوں نہیں کہا کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے اور شفا دیتا ہے یہ خطاب کا اسلوب یہ کلام کا اسلوب بدلہ کیسے وہ مجھے بیمار کرتا ہے یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہی بیمار کرتا ہے تو یہ کہنے کے بجائے کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے جو کسیات کا تقاضہ تھا اس سے عدول کر کے یہ کہنا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے اسے کیا مطلب ہے در حقیقت دو بنیادیں ہیں پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ اساتزہ شاگردوں کو کبھی تادیبن مارتے ہیں سزا دیتے ہیں اب کچھ عرصے بعد شاگرد استاد سے ملتا ہے اور کہتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مجھے مارا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مجھے ایک دفعہ مارا تھا یہ ایک تابیر ہے دوسری تابیر یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے مار کھائی تھی ظاہر ہے کہ دونوں تابیروں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے پہلی تابیر میں استاد کے اوپر اعتراض ہے کہ غلطی میری نہیں تھی غلطی آپ کی تھی آپ نے مجھے مارا تھا لیکن یہ کہنا کہ میں نے مار کھائی تھی اپنے قصور کا اعتراض ہے کہ غلطی میری تھی آپ مجھے مارنے میں حق بجانب تھے تو یہ عدب کا ایک تقاضہ تھا اور اسی کو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یہاں برتا ہے کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو پہلی بنیاد ہے کہ یہاں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کا تعریف کراتے ہوئے عدب کو ملحوظ رکھا ہے اور دوسرا بیس اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بیماریوں کے بہت سارے اسباب کو انسان خود اپناتا ہے بیماریوں کے بہت سارے اسباب انسان خود اپناتا ہے بیماریاں لانے میں خود اس کا ہاتھ ہوتا ہے وَعِذَا مَرِسْتُو کی اُسْعَتْ کے اندر یہ بات بھی داخل ہے اب اگر آپ ایک حدیث پاک کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ مثلا انسان کا جو میدہ ہے یہ ایک مشقت طلب وظیفہ آدھا کرتا ہے اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ دباؤ پورے جسم انسانی کو ہلاکت کی گگر پر لاکر کھڑا کر دیتا ہے اسی وجہ سے عاطقبہ نے کہا کہ مَيْدَتُ بَيْتُ الدَّائِ کہ میدہ یہ تمام بیماریوں کا گھر ہے اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ پریشن نہ ڈالا جائے ضرورت سے زیادہ دباؤں نہ ڈالا جائے اب اس تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک کے انسان بہت ساری بیماریوں کو خود دعوت دیتا ہے ان کے اسباب کو خود اپناتا ہے یہ حدیث پاک حدیث حدیث اس طرح حدیثنا ابو المغیرتی قال حدیثنا سلیمان بن سلیم الكنانیی قال حدیثنا یہی بن جابر الطائی قال سمعت المقدام ابن معدی کاراب الكنانی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے ہیں میں نے سنت کے ساتھ وہ حدیث بیان کر دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مقدام ابن مادی کاراب الكندی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ ابن آدم پیٹ سے زیادہ برا برطن اور کوئی نہیں بھرتا سب سے برا برطن جو انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے ماملہ ابن آدم جتنے بھی برطن وہ بھرتا ہے تمام برطنوں میں سب سے برا برطن وہ پیٹ ہے جس کو وہ بھرتا ہے انسان کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ چند لقمیں کھالے چند لقمیں کھالے یقم نسل بہو جو اس کی پیٹ کو سیدھا رکھیں اور اگر ضروری ہو جائے کھانا فَإِنْ قَنَا لَا مُحَا لَتَا تب بھی احتیاط برتے فَسُولُسٌ لِتُعَامِن تو ایک بٹے تین کھانے کے لئے وَسُولُسٌ لِشَرَابِن ایک بٹے تین پینے کے لئے وَسُولُسٌ لِنَفَسِهِ اور ایک بٹے تین سانس کے لئے اب یہ تین چیزیں ہیں اب ان تین چیزوں کو ایک چیز سے بھر لے ظاہر ہے کہ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا برتن انسان جو بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ضروری ہو جائے تو ایسا کرے مجھے بڑا تاجب ہوتا ہے اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مارکس جیسے اب قری جینئے شخص نے حیات کے جزئی مسئلے کو کس طرح ایک کلی مسئلہ بیان بنا دیا اس نے مقصد حیات شکم کو قرار دے دیا کہ انسانی زندگی کا مقصد صرف شکم پروری ہے شکم پرستی ہے جبکہ یہ زندگی کا ایک جزئی مسئلہ ہے کلی مسئلہ نہیں اور ایک دوسرے جینئس نے اس کے اس فلسفے کے اوپر نقد کرتے ہوئے کہا اقبال نے اور شکم پروری اور شکم پرستی کے محلک نتائش کو بیان کرتے ہوئے امت مسلمہ کے سامنے ایک پیغام رکھا ہے کہ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت کیا کہتا ہے کہ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم اگر شہنشاہی چاہیے تو دل کی آزادی کو قبول کر لے اور اگر سامان موت پسند ہے تو شکم پروری پر لگ جا شکم پرستی پر لگ جا اب یہ تیرے اختیار میں ہے کہ تجھے دل کی آزادی چاہیے دل چاہیے یا پھر شکم چاہیے اب یہ فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے فائلاتن 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 فائلن جو چاہے کرے اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ مارکس وزنٹ ہمسیلف امارکسسٹ امارکسس خود تھا ہی نہیں نہ جانے اس نے انسانیت کو یہ عجیب و غریب پیغام کیسے دیا حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ سب سے برا برطن جو انسان بھرتا ہے وہ پیٹ ہے اور اس کو اس نے مقصد حیات قرار دے دیا یہ جینیس آدمی سے یہ حرکت کیسے سرزد ہوئی سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت نہ دے تو آدمی کے جینیس کام نہیں کرتا ہے یہی سے اسلام اور کمیونیزم کے درمیان خط فاصل کھج جاتا ہے کہ اسلام اور کمیونیزم کے درمیان فرق کیا ہے ممیز یہی حدیث پاک ہے کہ اسلام نام ہے خردن برائے زیستن کا اور مارکسزم کمیونیزم نام ہے زیستن برائے خردن کا یہ خط فاصل ہے اسلام اور کمیونیزم کے درمیان اسلام کہتا ہے کہ کھاؤ جینے کے لیے اور کمیونیزم کہتا ہے جیو کھانے کے لیے گویا پیٹ گھوبرنا ایک شر آدمی کی صحت آدمی کا جسل اس سے متاثر ہوتا ہے تو ایک تو آدمی ضرور سے زیادہ میدے کے اوپر زور ڈال دیتا ہے اور بہت سارے امراض یہی سے پیدا ہوتے ایک دوسری حدیث اپنے سامنے رکھیں جیسے انسان اپنے ماحول اپنے ارد گرد کی فضا کی تلویسات سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتا وہاں کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کرتا بیمار پڑ جاتا ہے تو بیماری کے اسباب اس نے خود مہیا کی ہے اس لیے کہ اس نے اپنے گرد و پیش کی فضا کو پاک نہیں رکھا اس نے اپنے ماحول کو نزیف نہیں رکھا اور یہ ماحول کی آلودگی ارد گرد کی فضا کی تلویسات یہ بہت ساری بیماریاں لے کر آئیں جسے جس میں انسانی متاثر ہوا اگر یہ حدیث پیش نظر ہو تو کتنا اچھا لگے حدیث حدیث اس طرح وان صالح ابن ابی حسان سمعت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ یقیون ان اللہ طیب یحب طیب نظیف یحب نظافت کریم یحب کرام جواد یحب الجود فنزف اور آہو قال افنیتکم ولا تشبہ بالیہود اور آہو تیرمیوی فی کتاب الادب حضرت امام تیرمیوی اس حدیث پاک کوئیسے ہی کتاب الادب کے اندر لائیں رحمہ سعید ابن مسیب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے پاک چیز کو پسند کرتا ہے آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے آپ کا گھر پاک ہونا چاہیے آپ کا سہن گھر کا جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے گلیاں پاک ہونی چاہیے ارد گرد کی فضا پاک رکھو اگر اسلام اور محولیت کا مطالعہ کیا جائے اور اس حدیث کو پیشے نظر رکھا جائے تو بہت مزا آئے گا اللہ طیب ہے پاک ہے پاک چیز کو پسند کرتا نظیف ہے صاف سترا ہے صاف ستری چیز کو پسند کرتا ہے کریم ہے کرم کو پسند کرتا ہے سخی ہے سخاوت کو پسند کرتا ہے اور آگے فرمایا گیا کہ تم لوگ اپنے سہنوں کو صاف رکھو فنظفو افنیت اکم اپنے سہنوں کو فنہ کی جمع افنی جس کے معانی کی اگر توسی کر لی جائے تو اس کے اندر آپ کا گھر آپ کا بات روم آپ کی گلیاں آپ کے محلے سارے سمٹ کر کے اس لفظ کی معنوی اس عد کے اندر آجاتے ہیں فنظفو اوراہ قول افنیت اکم تم لوگ اپنے سہنوں کو پاک رکھو بتائیے جس مذہب کے اور جس دین کی بنیاد نظافت اور طہارت کے اوپر ہو اس کے ماننے والوں کے محلے اتنے گندے ہوں آج مسلمانوں کا تلازمہ ہے کہ آدمی ان کی گلیوں میں پہنچ جائے گندگی دیکھ لے فوراں ذہن میں یہ بات ابرے گی کہ یہاں مسلمان بستے ہیں گویا گندگی یہ آج کل کے مسلمانوں کا تلازمہ ہے مسلمان ذہن میں آئے تو ان کے گندے محلے ذہن میں رخص کرنے لگتے نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُ طَيِّبَ نَزِيفٌ يُحِبُ النَّظَافَ قَرِيمٌ يُحِبُ الْقَرَم جَوَادٌ يُحِبُ الْجُود فَنَظِّفُ وَرَاهُ قَالَ اَفْنِيَتَكُم اپنے سہنوں کو پاک رکھو فَنَا کی جمع جو افنیا اس کی اسات کے اندر ساری چیزیں آگئیں آپ کے گھر کا کونہ کونہ آپ کی گلیاں آپ کے محلے سب آگئے کیونکہ اگر یہ صفائی ملحوظ نہ رکھی جائے یہ نظافت ملحوظ نہ رکھی جائے ظاہر ہے کہ انسان خود بیماریوں کو دعوت دے رہا ہے وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِين کلام کو جو موڑ دیا گیا ہے متعدی سے لازم کی طرف اس کا فلسفہ یہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی پیشے نظر رہے کہ انسان جب سو کر اُخِے تو اسے کیا کرنا چاہیے حدیث پاک اس طرح وَانْ أَبِي حُرَیْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اَقَال اِذَا اَسْتَيْقَزَ اُرَاهُ اَحَدُكُم مِّمَّنَا مِهِ فَتَوَدَّا فَلْيَسْتَنْسِرْ سَلَاسًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِیتُ عَلَى خَيْشُمِهِ رَوَحُ الْبُخَارِ فی کتابی بدعی الخلق حضرت امام بخاری صدی سے پاک کوئی کتاب بدعی الخلق کے اندل آئے رابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی نید سے اٹھے تو وضو کرے اور وضو کرتے وقت اپنی ناک کو زور سے جھاڑے اس لیے کہ شیطان خیشوم کے اوپر اس کے خیشوم کے اوپر رات گزارتا ہے جانتے ہیں تھراؤٹ کے حلق کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں لنکٹ ہیں تین فیرنگس جو ہوتے ہیں ایک تو نیسو فیرنگس ہے جس کو خیشوم بولتے ہیں اور دوسرے اور فیرنگس ہے اور تیسرے لیرنگو فیرنگس ہے یہ بندہ شیطان فَإِنَّا الشَّيطان یَبِتْوَالَا خیشوم نیسو فیرنگس اس کے اوپر رات بٹاتا ہے اور مشہور ای انٹی ڈاکٹر ڈاکٹر عبدالملک سے میں نے جب مشورہ کیا اس تعلق سے تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات بتائی کہ اس کی دو وجہیں ہیں کہ شیطان یہ ہی پر رات گزارتا ہے ایک تو یہ کہ جس میں انسانی کے جتنے منافض ہیں وہ اکثر و بیشتر بند ہی رہتے ہیں جتنے بھی منافض ہیں جتنے بھی منافض ہیں جتنے بھی منافض ہیں اور دیگر منافض ہیں وہ اکثر و بیشتر بند رہتے ہیں لیکن یہ منفضین یہ دونوں منافض ہمیشہ کھلے رہتے ہیں تو جو منافض کھلے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ وہیں وہ رات بٹائے گا اس لئے کہ جسم کے سارے منافض اکثر و بیشتر بند ہی رہتے ہیں اور یہ منفضین ہمیشہ کھلے رہتے ہیں یہیں پر وہ رات گزارتا ہے اور ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ یہ اوپننگ سے لے کر کے یہ جو ناک ہے نوز ہے اس کے اوپننگ سے لے کر اینڈنگ تک کا جو ایریا ہے جو لوکیلٹی ہے وہ در حقیقت بہت سنسیٹیف ہے بہت حساس ہے جسم کے تمام عضو سے زیادہ یہ حصہ یہ ایریا زیادہ حساس ہے اور اس کے تار ڈائریک دماغ سے منسلک رہتے ہیں عجیب و غریب حرکت کرتا ہے یہ بندہ کہ خیشون کے اوپر ہی رات گزارتا ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِي تُولَا خَيشونَ اس ٹکڑے کو پر ریسرچ ہونا ضروری ہے اور ہومیوپیتھک کے جو ڈاکٹر ہیں اسی طرح اسی طرح سے یونانی جو ڈاکٹر ہیں ان کو اس جملے کے اوپر ریسرچ کرنا چاہئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِي تُولَا خَيشونَ اس شیطان نیسو فیرنس کے اوپر رات گزارتا ہے اب کیا کرنا ہے آدمی کو جب اٹھے تو وضو کرے وضو کرنے کے بعد زور سے ناک کو جھاڑے عطبہ نے یہ کہا کہ اگر آدمی اپنی یہ حیبٹ بنا لے عادت بنا لے کہ وضو کرتے وقت دور تک پانی چڑھائے جیسا کی سنت ہے وضو کے اندر اس تین شاک دور تک پانی چڑھانا اور پھر اس کے بعد زور سے ناک کو جھاڑنا تو اس سے دماغ کی بہت ساری بیماریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اس تین شاک کے بعد اس تین سار کرنے سے آدمی پہلے اس تین شاک کرے پانی کو ناک کے اعلی حصے تک چڑھائے اس کے بعد اس تین سار کرے اس کو زور سے جھٹکے اس سے بہت ساری دماغی بیماریوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے اور انسانی دماغ محفوظ کب رہتا ہے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک ذہن کے سامنے رکھیں حدیث حدیث اس طرح وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰهُ عَنْهَا قَالَتْ نَحَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ امام بے حقی اپنی حدیث کی کتاب سوننے نِقُبْرَا کے اندل لائیں اور راویہ آپ کی زوجہ محترمہ حدرتِ امَّ سَلْمَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہا ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے دو چیزوں سے ایک تو مسکر چیز آدمی استعمال نہ کرے دوسرے مفتر استعمال نہ کرے مسکر اور مفتر میں فرق ہے مسکر کا مطلب ہوتا ہے انٹاکسکیٹی جو آدمی کے ذہن کو مخمور کر دے آدمی کا ذہن قابو سے باہر ہو جائے مسکر ہے جیسے شراب ہے گانجہ ہے افیون ہے ہشیش ہے گرد ہے یہ ساری کی ساری چیزیں مسکر کے دائرے میں آتی ہیں منع کر دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسکر چیز سے منع کیا ہے اچھا آگے مفتر فرمایا جو انسان کو فطور میں ڈال دے انسان کا ذہن قابو میں رہتا تو ہے مگر ایک طریقے کی بے قراری آدمی لسٹ لیس اسی طریقے سے ایک لینگوشمنٹ کا احساس کرتا ہے اس میں حلال کا نہیں ملتا تو پریشان رہتا ہے اس دائرے میں مفتر کے بیڑی ہے سگرٹ ہے اور دیگر چیزیں جو عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں اور ان چیزوں کو اوپر لکھا بھی رہتا ہے کہ یہ صحت کے لئے انجوریس ہیں صحب کے لئے یہ ہانی کارک ہیں اسی طریقے سے مزیر ہیں لیکن اس کے بعد بھی انسان اس کو استعمال کرتا ہے تو مسکر کے ساتھ ساتھ مفتر چیزوں کے استعمال سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ جو آج کے لیڈویٹیزمنٹس آتے ہیں یہ کچھ نئے نہیں ہیں ہمارے نبی نے آج سے چودہ سو سال پہلے ان تمام چیزوں سے ہمیں آگے ہی دے دی ہے ہمیں خبردار کر دیا ہے آدمی کا ذہن صاف رہے آدمی کا بدن صاف رہے آدمی اپنے منافس کو صاف رکھے آدمی اپنے ارد گرد کی فضا کو اس کے ماحول کو صاف رکھے اور اگر ایسا نہیں کرتا تو سمجھو وہ بہت ساری بیماریوں کو خود دعوت دیتا ہے وَإِذَا مَرِزْتُو کے اندر جو کلام کا اسلوب بدل گیا ہے اس میں یہ فلسفہ مزمر ہے اب آدمی بیمار ہو گیا اب سوال یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا علاج کرنا کیا یہ تبکل کے منافع ہے تقدیر کے خلاف ہے نہیں دلیل دلیل یہ حدیث پاک وَعَنْ عَبِي خُزَامَتَ عَنْ عَبِهِ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہُ قَال سمجھو سألتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقُلتو یا رسول اللہ آرَعَيْتَ رُقًا نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَ بِهِ وَتُقَاطًا نَتَّقِيهَا حَلْتَرُدُّ مِن قَدْرِ اللَّهِ شَيَّقَ رَوَاءُ تِرْمِذِي فِي كِتَابِ الطِّب رَوَاءُ عَبُودَعُدْ فِي كِتَابِ الطِّب حضرتِ امامِ عَبِي دَعُود اس حدیث پاک ویسے کتاب الطِّب کے اندر لڑن ابو خُزام اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آیا اور میں نے سوال کہے کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے کہا کی پوچھو کہا کی سوال یہ ہے اللہ کے رسول کہ ہم لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو علاج و معالجہ کے لئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وَدَوَعَنَّكَ دَعَوَبِهِ وَتُقَاطًا نَتَّقِيهَا اور اس طریقے سے ہم بہت ساری احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں ہائیجینی کو اصولوں کو برکتے ہیں تو کیا یہ توقل کے منافع ہے کیسے تقدیر متاثر ہوتی ہے یا تقدیر کے خلاف ہے بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا کیا یہ توقل کے منافع ہے کیا یہ تقدیر کے خلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے یہ من قدر اللہ یہ علاج و معالجہ کرنا ڈاکٹر کے پاس جانا یہ بھی تقدیر میں ہے گویا کہ یہ تدبیر کرنا علاج و معالجہ کا راستہ ڈھونڈنا ڈاکٹر کے پاس جانا یہ تدبیر کرنا در حقیقت یہ تدبیر بھی تقدیر میں داخل ہے یہ توقل کے منافع نہیں ہے آدمی جب بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس اس کو ضرور جانا چاہیے گویا یہ بات معلوم ہوئی کہ علاج و معالجہ یہ تقدیر کے خلاف نہیں اور توقل کے منافع بھی نہیں ہے بیمار ہو تو آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے اب ہم یہ بتائیں گے کہ سب سے عالی طریق علاج کونسا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے عالی طریق علاج روحانی علاج اس سے بڑا کوئی علاج نہیں میری مراد روحانی علاج سے یہ نہیں ہے کہ نام نہاد آملین اور جھوٹے باباؤں کے در پر جا کر دریوزہ گری کرنا اور وہاں جا کر کے اپنے ایمان کو اپنے وقت کو اپنی انرجی کو اپنی طاقت کو برباد کرنا میری مراد روحانی علاج سے یہ نہیں ہے بلکہ روحانی علاج سے میری مراد وہ طریق علاج ہے جو اس حدیث پاک میں ہے حدیث حدیث اس طرح وان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنو اموالکم بالزکاة ودعو مرزاکم بالصدقہ واعیدو للبلائی الدعاء رواہ التبرانی فی المعجم الكبیر وقال الالبانی ہادہ حدیث صحیح اللہ مالبانی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے اور یہ روایت موجم کبیر میں امام تبرانی لائے ہیں میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اپنے مالوں کو بچاؤ اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکاة دے کر کے اللہ اکبر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اگر اپنے مالوں کی زکاة نہیں ادا کرتا تو اس کا مال غیر محفوظ ہے یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے جو بالکل مارکس کے فلسفے کے بالکل الگ ہے حسنو اموالکم بزکاة زکاة کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ رکھو محفوظ کرو اس کا مطلب اگر آدمی اپنے مالوں کی زکاة نہ نکالے تو اس کا مال غیر محفوظ ہو جاتا ہے اب اس میں ترہ ترہ کے جراسیم لگ جاتے ہیں چور آئے لے کر چلے گئے کوئی بڑی بیماری آگئی جہاں دس روپیہ لگنا تھا ہمارے دس لاکھ روپیہ لگ گئے تو حسنو اموالکم بزکاة اپنے مالوں کو زکاة دے کر کے محفوظ کرو یہ پہلا ٹکڑا ہے خدا کی قسم آپ زرنی سے لکھے جانے کے لائق ہے اور دوسرا جملہ وَدَاوَو مَرْزَاكُم بِصَدَقَة اور اپنے مریضوں کا روحانی علاج کرو صدقہ دے کر کے دمشق کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی ایک ریاست سے مجلہ نکلتا ہے مجلہ تو دعویٰ عربی میں ہے میں نے اس مجلے کے اندر ایک کولم پڑھا ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کا جو دمشق کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ان کو کچھ تکلیف ہوئی تو انہوں نے جب اپنا چیک اپ کر آیا تو ڈاکٹر نے نہیں بتایا کہ آپ کو کینسر ہے وہ بھی لاس سٹیج پر ہیں بچنے کی میرا خیال ہے کوئی امید نہیں ہے بہت پریشان ہوئے روئے گڑ گڑا ہے اللہ تبارک و تعالی کے حضور اور انہوں نے اپنی ساری جائدات ایک بیوہ کو جو انتہائی غریب تھی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے نیت کو خالص کر کے انہوں نے اپنی پوری جائدہ صدقے میں دے دی بعد میں چیک اپ کر آیا گیا سر کے جراسیم تھے ہی نہیں یہ مجلت دعویٰ کے اندر ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کا خود کا بیان ہے حدیث پاک حسنو اموالکم بزکاة اپنے مالوں کو محفوظ کرو زکاة دے کر کے و دعویٰ مرزاکم مریض کی جمع مرزا و دعویٰ مرزاکم بزصدقہ اور اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقہ دے کر کے یہ روحانی علاج ہے یہ روحانی علاج ہے اور بلائیں آنے والی ہو تو ان کی تیاری کرو دعا کے ذریعے بلائوں کو ٹالنے والی صرف ایک یہ چیز ہے دعا بلائوں کی تیاری کرو دعا کے ذریعے دعا کے لاتے دو تو سب سے عالی طریقہ علاج روحانی علاج ہے اور روحانی علاج سے میری مراد وہ طریقہ علاج جو اس حدیث پاک میں بتائی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں صدقہ دیا جائے سوڑا روحانی علاج ہے اس کے بعد علاج کرنے والے کے لیے شرائط کیا کیا ہیں ہر آدمی آلہ لے کر کے کلینی کھول کر کے بیٹھ جائے اور دوا دیتا پھر ہے اس کے لیے یہ کوئی شرائط ہے وہ شرائط کہا ہے یہ حدیث حدیث اس طرح وانجابرن رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال لکل دائن دواؤن فَإِذَا أُسِيبَ دَوَاءُ دَائِ بَرَعَبْ اِذْنِ اللَّهِ رواہ مسلم فی کتاب السلام حدرت امام مسلم اس حدیث پاک کو مسلم شریف کتاب السلام کے اندر لائیں عجیب و غریب حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا ہے دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی دوا نہ ہو یہ پہلے جملے کے اندر بات کہی گئی ہے اچھا دوسرا ٹکڑا قابلے غور ہے ہم اس دوسرے ٹکڑے پر رکھ کر پاؤس کر کے تھوڑا غور کرنا چاہیں گے کہ فَإِذَا أُسِيبَ ہر بیماری کی دوا ہے لِكُلِّ دَائِن دَوَاءُ فَإِذَا أُسِيبَ دَوَاءُ دَائِ کتنہ عجیب و غریب جملہ ہے پس جب پہنچ جائے بیماری کی دوا یہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے پس جب پہنچ جائے بیماری کی دوا آدمی کو جو بیماری ہے اس کی دوا اسے ملنی چاہیے اس کا مطلب کہ دوا کے اثارات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہونی چاہیے مرس کچھ ہے دوا کچھ دے رہا ہے فَإِذَا أُسِيبَ دَوَاءُ دَائِ بیماری کی دوا ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ مرس کچھ ہو اور دوا کچھ دی جا رہی ہو یہ تو ایسے ہی ہوگا مریضے عشق پر رحمت خدا کی مرس بڑھتا گیا جون جون دوا کی مرس کچھ ہے اور دوا کچھ دے رہا ہے فَإِذَا أُسِيبَ دَوَاءُ دَائِ بیماری کی دوا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوا کے اثارات بیماری کی ماہیت کے مطابق ایک بات تو یہ دوسرے دوکٹر ایسا ہو جو بیماریوں کی علامتوں سے واقف ہو ان کے اثارات سے واقف ہو بیماری کی علامتوں سے واقف ہو اس طرح صحیح تشخیص کرے گا بیماری کے لئے صحیح تشخیص ضروری ہے یہ اس وقت ممکن ہے جب دوکٹر دواوں کے اثارات سے واقف ہوگا ساتھ ساتھ بیماری کی علامتوں سے واقف ہوگا تو درست تشخیص اور صحیح پریسکریپشن صحیح تجویز یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہر ایرے غیرے کو کلینک کھول کر کے دوا دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وہی آدمی دوا دینے کی کوشش کرے دوا دے جو دواوں کے اثارات سے بھی واقف ہو اور بیماری کی علامت اس کے سمڈم سے واقف ہو اور دوا دے تو دوا کے اثارات بیماری کی ماہیت کے مطابق اب ظاہر ہے اشارہ کر دیا گیا کہ اگر آدمی کات کر کے نکال رہا ہے بدن سے کسی عضو کو تو ماہر سرجن ہونا چاہیے اور اگر دوا دے رہا تو ایم ڈی ہونا چاہیے یا ماہر طبیب ہونا چاہیے ہر اہرے غیرے کو دوا دینے کی اجازت نہیں ہے اور اگر مر گیا تو یہ آدمی قاتل مانا جائے فَإِذَا اُسِبَ دَوَا اُدَّائِ بیماری کی دوا اس میں ایم ڈی ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ایم ڈی بنو سرجن بنو جی اور اس کے بعد آدمی یہ نہ سمجھے ڈاکٹر صاحب نے دوا دے دی ہے آدمی کا ٹھیک ہو جانا یقینی ہے نائے یہ اعتقاد کی بات آگے بتائی گی براہ بے اذن اللہ اللہ جب حکم دے گا تب مرض کی تشخیص کے باوجود درست تزویج کے باوجود اچھے پریسکریپشن کے باوجود دواوں کے اثارات کے باوجود اگر اللہ نہیں چاہے گا تو آدمی اچھا نہیں ہوگا براہ بے اذن اللہ اور گھوم پھر کر کے پوری بات اللہ تک پہنچ گئے اللہ کے اذن تک اللہ چاہے تو کسی کو بھی شفا دی سکتا براہ بے اذن اللہ اللہ کا اذن نہ ہو دوائیں اثر انداز نہیں ہو سکتا یہ خاص بات کتی عجیب و غریب حدیث چلیے ایک اور حدیث ذہن میں رکھ لیں حدیث حدیث اس طرح وعن عبی الدردائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رواہ عبو دعود فی کتاب حضرت امام عبی دعود عبو دعود شریف میں یہ حدیث کتاب تب کے اندر لائیں راوی مشہور صحابی حضرت عبو دردائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبو دردہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے بیماری بھی نازل کی ہے اور دوا بھی نازل کر دی ہے پہلا جملہ اور اس کے بعد یہ فرمایا وَجَعَلَ لِكُلِّ دَائِن دَوَان اور ہر بیماری کی دوا بھی بنا دی ہے پہلا ٹکڑا یہ مریض کے لیے ہے اور دوسرا ٹکڑا ڈاکٹر کے لیے ہے کیا بات ہے اِنَّ اللَّهَ عَنْزَلَ الدَّاعَ وَدَّوَا یہ ٹکڑا ڈاکٹر کے لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری بھی نازل کی ہے اور دوا بھی نازل کر دی ہے تو اب ڈاکٹر کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی میں اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتا مایوس نہیں ہونا چاہیے اور یہ کہا گیا وہ جعال علی کلی دائن دوان ہر دا کی ہر بیماری کی دوا ہے مریض کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا دی ہے رکھی ہے تو ضرور اللہ کا حکم ہوگا تو میں شفایاب ہو جاؤں گا تو پہلا ٹکڑا داکٹروں کے لیے کہ مایوس نہ ہونا کہ میں علاج نہیں کر سکوں گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی نازل کی ہے اور دوا بھی نازل کی ہے تحقیق یہ تمہارا کام ہے وہ جعال علی کلی دائن دوان یہ دوسرا ٹکڑا مریضوں کے لیے ہے کہ یہ مایوس نہ ہوں کہ ہم شفایاب نہیں ہو سکتے ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اچھا ایک قید کے ساتھ دوا کریں مگر فَتَدَعَو آپ دوا کرو لیکن ایک بات کا خاص فیال ہے کہ وَلَا تَدَعَو بِحَرَامٍ حرام چیز سے آپ علاج نہ کرویں کوئی حرام چیز آپ استعمال نہ کریں قبل اس کے کہ میں حرام عدویہ کے استعمال کی طرف آؤں میں سب سے پہلے علاج کے جو طریقے ہیں ان کے اوپر ہم پہلے بحث کر لیتے ہیں سب سے بہترین طریقہ علاج روحانیت کے بعد روحانی علاج کے بعد ایک طریقے علاج ہے کامیاب ترین چلیے ہم نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کامیاب ترین علاج روحانی علاج کے بعد کون سا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی حدیث حدیث اس رہا وَان عدی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَال کیا کیا رہنمائیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہمارے لئے رکھی ہے حیرت ہوتی ہے کہ جہاں آپ خاتم الانبیاء ہیں وہیں آپ خاتم الاطبہ بھی ہیں یہ حدیث پاک دیکھیں وَانَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَال اِنَّا فِي كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا تَدَاعُونَ بِهِ خَيْرٌ فَفِي الْحِجَامَةِ رَوَا احمد فِي مُسْنَدِهِ حضرت امام احمد ابن احمبل رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مُسْنَدْ احمد کے اندر یہ روایت لائیں اور راوی حضرت ابو حریرہ حدیث کا ترجمہ دیکھیں کتی پیاری بات کہیں گئی ہے اور ایک کامیاب ترین طریقہ علاج روحانی علاج کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو حریرہ فرماتے کہ جو جو طریقہ علاج تم اختیار کرتے ہو ان طریقہ علاج میں طریقہ حائے علاج میں سب سے بہترین طریقہ حجامہ ہے حجامہ پچھنا لگوانا یہ ایک کامیاب طریقہ علاج ہے یہ تقریباً ہزاروں سال پرانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے اور ہر ایرہ غیرہ آدمی یہ کام نہیں کر سکتا ان نسوں کو پہچاننا ان رگوں کو پہچاننا اور رگوں کو پہچان کر کے ان کے اوپر صحیح طریقے سے نشتر لگانا اور پھر نشتر لگا کر کے تو بھی اس پر لگا کر کے فاسد خون کو چوس کر کے اگلنا یہ حجامہ یہ حجامہ جو آج کل کپنگ تھیرپی کے نام سے مشہور ہے اس کو کپنگ تھیرپی بولتے آج کی جدید اس صلح کے اندر اور یہ کامیاب ترین طریقہ علاج ہے اگر آدمی کے سر میں درد ہو پرانا حجامت کے ذریعے اس کا کامیاب ترین علاج کیا جا سکتا ہے بی پی کا علاج حجامت کے اندر ہارٹ پیشنٹ کا علاج حجامت کے اندر اسی طریقے سے زہر کا علاج بھی آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جنگ خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک یہودی شخص جس کا نام سلام ابن مشکم تھا اس نے دعوت کی اور آپ نے دعوت قبول فرمالی جب آپ دعوت کھانے کے لئے بیٹھے تو سلام ابن مشکم کی بیوی نے یہودیہ جو تھی اس نے گوشت کے اندر زہر ملا دیا اور زہر حلاحل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ کھا ہی لیا اور زہر کا اثر آپ کے پورے بدن میں پھیل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ پچھنا لگوایا جس سے بڑی حد تک زہر کا اثر زائل ہو گیا سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے یعنی زہر کے اثارات کو حجامت کے ذریعے دور کیا دیا یہ ایک کامیاب ترین طریقے علاج تھا اور آج بھی ہے لیکن اس کے ماہرین بہت کم رہ گئے ہیں پرانے سے پرانا سردرد اس کپنگ تیرپی سے دور ہو جاتا ہے یہ ایک بہترین طریقے علاج جہاں تک سرجری کا معاملہ ہے یعنی کوئی عضو اندر کا خراب ہو جائے یا باہر کا تو کٹ کر نکال دیا جائے یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے اس لیے کہ اگر وہ خراب عضو اندر موجود رہا تو بیماری بڑھتی جائے گی بہتر یہ ہے کہ اس کو آپریٹ کر کے اس عضو کو نکال دیا جائے دلیل دلیل یہ حدیث وانا سر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ جبریل وہو يلعب معا الغلمان فأخذه فسرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منہ علقہ فقال ہادا حز الشیطان منکا ثم لأمه ثم اعاده ثم غسله فی تست من ذہب بمائی زمزم ثم لأمه ثم اعاده فی مکانی فجاء الغلمان یسعون الی امہ یعنی زیره فقالوا ان محمد قد قتل فاستقبلوه حضرت امام مسلم اس حدیث پاکو ایسے کتاب الیمان ملا ہے ایک صفحے کی روایت میں نے پوری پڑھ دیئے حضرت ابو حریرہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیل سعاد کے اندر حلیمہ سعادیہ کے ہاں ہیں ابھی بچے ہیں اور باہر میدان میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ایک پہاڑی کے دامن میں وہ ہے یل آپ مالغلمان بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں اچانک حضرت جبریل آئے اتاہو جبریلو حضرت جبریل اسلام آئے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور پکڑ کر ایک طرف لے گئے اور بچے ہاں در کے مارے کھڑے ہوئے ایک اجنبی کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پچھاڑ دیا فسارا آہو پچھاڑ دیا فشکان قلبہ آپ کے دل کو چیر دیا اور دل کو چیرنے کے بعد فستخرج القلبہ دل کو نکال کر کے باہر رکھ دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کو نکالنے کے بعد بھی آدمی زندہ رہ سکتا ہے کوئی نہ کوئی ٹیکنیک ایسے ہوگی آدمی کو زندہ رکھا جا سکتا ہے قلب نکالنے کے بعد بھی فستخرج القلبہ روایت مسلم کی ہے جرہ بھی نہیں ہے اس کی سنت کے اوپر فستخرج القلبہ آپریٹ کر کے دل کو انہوں نے باہر نکال لیا اور پھر اس دل کے اندر سے ایک کالا علاقہ نکالا جو ابھی حافظ صاحب نے تلاوت کیا ہے نا ثم خلقنا النطفت علاقتن فخلقنا العلاقت مزغتن فخلقنا المزغت اضامن فکسونے لیضام اللحمہ یہاں علاقہ وہ کال خون سے عبارت ہے اور اس کو جو جو جیسا ہوتا ہے اس کو حضرت جبریل نے دل سے نکال لیا اور دل سے نکال لے کے بعد کہا یہ شیطان کا حصہ تھا یہی سے شیطان اپنا کام کرتا ہے اور روحانی بیماریاں پھیلاتا ہے یہ سبب ہی ہم کات کر نکال دیتے ہیں لہذا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چاک کر کے دل سے وہ علقہ نکال دیا گیا اور آپ کا قلب ایک دم مجلع منور مصفہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس دل کی قیفیت کو میں بیان کر سکوں اور پھر اس دل کو ایک سونے کے تست میں رکھا گیا فُمَّ غَسَلَهُ فِي تَسْتِ مِنْ ذَحَب تست کہتے ہیں عربی میں تستری کو اور ذہب کہتے ہیں سونے کو میں نے علامہ جلال الدین سویوتی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب الْآیتُ الْقُبْرَ فِي شَرْحِ قِسْتِ الْحِسْرَةِ واقعی میراج کے اوپر اس سے بہترین کتاب میں نے نہیں پڑھی عربی میں ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کا ترجمہ ہو جائے تو افادہ عام ہو جائے استفادہ عام ہو جائے بہت پیاری کتاب ہے تو انہوں نے بہت عجیب بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو سونے کے تست میں کیوں رکھا گیا دھلے کے لیے چاندی کے برطن میں بھی رکھا جا سکتا تھا ہیرے کے برطن میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی سونے کے برطن میں رکھنا جواب دیتے ہیں بہت بڑا آدمی ہے جلال الدین سویوتی کہتا ہے لئنہو اسقل الجواہر اس کا جواب دیتے ہیں کہ تمام جواہر قیمتی جواہر میں سب سے اسقل اور سقیل سونا ہے جی لہذا قلب بھی سقیل ہوتا ہے اس لئے کہ اس کو وحی الہی کا محبت بننا ہے قرآن جیسی سقیل چیز نازل ہونی ہے لہذا اس قلب کو انتہائی مضبوط بنانا ہے انتہائی مجلہ اور مصفہ بنانا ہے لہذا اس کو ایسے تست میں دھولا گیا جو اسقل الجواہر ہے تمام جواہر میں سب سے سقیل لئنہو اسقل الجواہر یہ جواب کس نے دیا اللہ مجلہ دین سویوتی نے قلب مبارک کو نکالا گیا باہر رکھ دیا گیا اور پھر اس سے وہ کالا پیچ نکالا گیا اسپورٹ کو دور کیا گیا گیا اور لقا کو نکالا گیا اور اس کے بعد نکال کر کے جو خراب اور فاسد مادہ تھا کہا یہ حدود شیطانی من کا اس کو نکال کر باہر پھیک دیا آپریٹ کر کے شیطانی یہی سے بیماریاں پھیلاتا ہے روحانی اور پھر آپ کے قلب مبارک کو سونے کے تست میں رکھ دیا گیا اور بیمائے زمزمہ زمزم کے پانی سے اس کو دھولا گیا کیا بات ہے کیسا قلب رہا ہوگا تصور نہیں کر سکتا اپنا آدمی میراج میں جاتا ہے ایسا تھوڑی جاتا ہے مغسلہو فی تست من ذہبن بیمائے زمزمہ سونے کے تست میں رکھ کر کے سمزم کے پانی سے دھولا گیا اور اس کے بعد ثم لعمہو لعم کا مطلب ہوتا ہے شگاف کرنے کے بعد پھر اس کو سل دینا یہ لعم مطلب ہوتا ہے لعم لعم حمزہ مین لعم ثم لعمہو پھر اس کو سل دیا اس کا مطلب چاک کیا گیا واقعہ آپریٹ کیا گیا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا سینے کو اور پھر قلب نکالا گیا پھر بعد میں سلا گیا اس کو دل کو اس کی جگہ پر رکھنے کے بعد ثم آدھو پی مکا نہیں دل کو اس کی جگہ پر رکھنے کے بعد پھر اس شگاف کو سل دیا گیا لڑکے یہ منظر دیکھ رہے ہیں بھاگے حلیمہ سادیہ کے پاس دوڑے دوڑے آر وہ کہا محمد تمہارے بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے بچے ہیں کہا لڑکوں نے آرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک آدمی نے مار ڈالا ہے وہ تو مرے پڑے ہیں وہاں قد قتل قتل کر دیا ایک آدمی نے آ کر کے اب سارے لوگ بھاگے دوڑے فستقبلو بھاگے دوڑے آئے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے کھڑے ہیں وہاں منتقل اللہون آپ کا چہرہ کے رنگ اڑا ہوا ہے اس لئے کہ قلب اتھر کو نکال کر کے آپریٹ کر کے پھر اس کی جگہ پر رکھنا دھلنا مغیرہ وغیرہ وہاں منتقل اللہون آپ کا چہرہ آپ کا رنگ جو ہے اڑا ہوا تھا یہ پوری حدیث ہے حضرت انس فرماتے ہیں یہ حقیقی آپریشن تھا اس لئے کہ وہ کہتے ہیں جب کبھی آپ کا سینے مبارک کھلا ہوتا تو ہم سلائی کے نشان کو دیکھتے تھے کیا بات ہے دل کے کامیاب آپریشن کی طرف اشارہ کیا گیا کہ دل کو نکال کر کے باقاعدہ اس کی جگہ پر پلانٹ کیا جا سکتا ہے اور آدمی زندہ رہ سکتا ہے اور سلائی کا نشان بھی باقی رہتا ہے یہ سرجری کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی عضو خراب ہو جائے تو آپریٹ کر کے اس عضو کو نکال دیا جائے یہی بہتر ہوتا ہے تاکہ بیماری نہ پھیلے یہ سرجری کی طرف اشارہ اور ایک ہے پلاسٹک سرجری کوئی عضو اگر خراب ہو جائے اس کو کاٹ دیا جائے اور آدمی بد ہے اگر دکھے تو پلاسٹک سرجری کی جا سکتی ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وَأَنْ عَرْفَجَتَ اِبْنِ اَسْعَدْ اَبْنِ قُرَيْبٍ قَالْ وَكَانَ جَدُّهُ قَالْ حَدَّثَنِيْ عَنَّهُ رَآ جَدَّهُ اُسِيبَ أَنفُهُ يَوْمَ الْقُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَةِ قَالَ فَاتَّخَذَ اَنفًا مِّن فِضَّةٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَ اَنْ يَتَّخِذَهُ مِّن ذَهَبٍ رَوَهُ النَّصَي فِي كِتَابِ الزِّينَ حضرت امام نصی رحم اللہ نصی شریف کے اندر اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزِّينَ کے اندر لائے کتاب الزِّينَ کھولیں گے تو حضرت ارفجہ سے مروی یہ روایت آپ کو حمل جائے گی نصی شریف کتاب الزِّينَ کے اندر حضرت ارفجہ فرماتے ہیں کہ ان کے دادا دادا جاہلیت میں کلاب کی لڑائی لڑتے ہوئے انہوں نے اپنی ناک کھو دی تھی پوری ناک تلوار لگی اور پوری ناک کٹ گئی اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی کی ناک کٹ جائے تو وہ معاشرے میں چلتا پھرتا جب نظر آئے گا کو بچے بھی ہسیں گے ارے بھئی ناک کٹ آئے ناک نہیں ہے ناک کٹی ہوئی جاہلیت میں کلاب کے دن لڑائی میں ان کی ناک چلی گئی کٹ گئی اب کہا کہ اللہ کے رسول بہت بدحیت دکھتا ہوں ناک نہیں ہے ناک کٹ گئی ہے تو آپ نے فرمایا چاندی کی ناک لگوالے فَتَّخَذَ أَنفَمْ مِنْ فِظَّة فِظَّة میں چاندی سلوہ چاندی کے لگو ہے فَانْتَنَا لے لیکن چاندی کی سرجیری کرنے کے بعد وہ سڑ گئی ہو پھر آئے کہا کہ اللہ کے رسول وہ چاندی کی ناک میں نے لگوالی تھی لیکن وہ سڑ گئی تو آپ نے فرمایا ایسا کر کہ سونے کی لگوالے فَآمَارَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اَنِيَتْتَخِلُوا مِنْ زَحَبْ حالانکہ سونا مردوں کے لئے حرام ہے لیکن ضرورت پڑھنے پر جب اس کا کوئی متبادل نہ ہو آلٹینیٹیو نہ ہو تو آدمی یہ حرام چیز سے تداوی کر سکتا ہے جب چاندی سڑ گئی تو آپ نے اجازت دی کہ سونے کی ناک لگوا سکتا ہے ناک کٹنے کے بعد چاندی کی ناک لگوانا سونے کی ناک لگوانا در حقیقت پلاسٹک سرجری کی طرف بشارہ ہے یہ ہمارے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہیں کوئی داغ لگ جائے کہیں کوئی کٹ ہو آدمی چاہے تو پلاسٹک سرجری کروا سکتا ہے تاکہ اچھا لگے اسی وجہ سے امام نظر کو کتاب الزینہ کے اندر لائے یعنی آدمی اچھا لگے مسلمان اچھا دیکھنا چاہیے اچھا لگے کتاب الزینہ کے اندر ایریو آئے داری امام نظر احمد الرسول کتاب الزینہ ملا ہے راوی حضرت عرفہ جائے ابن عسید ابن قرائب آپ سرجن بنیں یہ حضرت عانسی بن مالک کے حدیث جو مسلم کتاب الزینہ میں ہے اس سے ثابت ہوا پلاسٹک سرجری کے ماہر بنیے جو عرفہ جائے ابن عسید ابن قرائب کی روائے سے ظاہر ہے اور اسی طریقے سے آپ حجامت کے میدان میں اترئیے آپ بہترین حجام بنیے حجام کا مطلب نہیں ہے ہیر ڈریسر جو بال کارتے حجام کا مطلب پچنا لگانے والا سینگی لگانے والا کپنگ تھیرپی کماہر اس کے اندر آپ مہارت حاصل کیجئے اسی طریقے سے اب ہومیوپیتی کی طرف آئیے اس کی طرف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہومیوپیتی جانتے ہیں اس کو علاج بلمس لکھا جاتا ہے یعنی اگر آدمی جل گیا جلنے کے بعد ہاتھ کے اوپر مثلا آب لے آگے تو اب ہاتھ کو آگ سے سینکا جائے یہ طریقے علاج علاج بلمس لکھا جاتا ہے غالب کے بقول کے حریفے مطلب مشکل نہیں فسون نیاز دعا قبول ہو یا رب کہ عمر خضر دراز اس میں اشارہ علاج بلمس لکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہیری ہمارے سامنے ایک حدیث کی روشنی میں رکھی ہے حدیث بہت پیاری ہے حدیث میں پڑھتا ہوں وان انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اخی یشتکی بطنه فقال اسقه اصلا ثم اعتاو سانیتا فقال اسقه اصلا ثم اعتاو سالیتا فقال اسقه اصلا ثم اعتاو فقال قد فعلت فقال صدق اللہ وکذب بطن اخی کا اسقه اصلا فسقه فبارعا رواح البخاری فی کتاب التب حضرت امام بخاری صدیث پاک کو اسے کتاب التب کے اندر لائے جو علاج بالمثل کی طرف ہومیوپیتی جو طریقہ علاج ہے اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں امان ابی سعید ان الخدری رضی اللہ تعالی ان سے مر بھی ہے ریوید حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے اور بند نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے فرما اس کو شہد پلا اس نے شہد پلا ہے پھر بھاگا بھاگا ہے کہا کہ اے اللہ کے رسول شہد پلا تو یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے وہ تو بڑھتا جا رہا ہے کہا کہ شہد پلا پھر تیسری مرتبہ آئے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے آپ نے کہا شہد پلا چوتھی مرتبہ جب آیا کہا کہ اللہ کے رسول فقط قطفال تو میں کر چکا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے شاہد پلاتا جارو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدق اللہ اللہ تعالی نے سچ کہا وَقَذَبَ بَتْنُوا اَخِيق تیرے بھائی کا پیڑ جھوٹا ہے میں یہاں رکھ کر کے ان دونوں ٹکروں کو بحث کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا صدق اللہ اللہ نے سچ کہا آخر یہ کس طرف اشارہ ہے در حقیقت اشارہ ہے اس آیت کی طرف چلی وہ آیت پڑھ لیتے ہیں وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَا النَّحْلِ اَنِتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتِ فَصْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولَ يَخْرُجُ مِنْ بُتُونِهَ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُ فِيهِ شِفَعٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقُومِ يَتَفَكَّرُونَ اللہ تبارک و تعالی نے شہد کو شفاؤ لِلنَّاس کہا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس میں تمام امراض کے لیے شفا ہے لہذا وہ پیٹ جو چل رہا ہے اس کے لیے بھی علاج ہے یہ اتنی مرتبہ پلانے کے بعد بھی اگر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو پھر سے شہد پلاتا رہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اللہ نے سچ کہا اللہ نے سچ کہا یعنی شہد کے اندر ہر مرس کا علاج ہے یہ تو صدق اللہ کا مطلب وہ اللہ نے سچ کہا کہ اس میں تمام امراض کے لیے شفا ہے شہد کے اندر وہ قدبہ بطن و اخی کا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے یہ اردو کے اندر نہیں بولا جاتا ہے کسی زبان میں نہیں بولا جاتا ہے کہا جاتا آدمی جھوٹا ہے فلا آدمی جھوٹا ہے یہ نہیں کہا جاتا آدمی کا ہاتھ جھوٹا ہے آدمی کا پیر جھوٹا ہے آدمی کی آنکھ جھوٹی ہے ایسی تعبیر نہیں ہے لیکن یہاں کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قدبہ بطن و اخی کا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے پیٹ جھوٹا نہیں ہوتا آدمی جھوٹا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے جھوٹ کس کو کہتے ہیں پہلے اس کی تعریف سمجھ لیں خلاف واقع چیز کو جھوٹ کہتے ہیں اب it is my aspect یہ میرا چشمہ ہے یہ میری ملکیت ہے اگر آپ دعویٰ کرنے لگیں نہیں یہ میرا چشمہ ہے اس کا مطلب آپ جھوٹ بول لیں اس لئے کہ خلاف واقع بات آپ کہہ رہے ہیں آپ کا چشمہ نہیں ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ چشمہ میرا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے در حقیقت باہر سے جو ٹاکسنز آئے ہیں جو زہریلا مادہ اندر آیا ہے یا اسی طریقے سے جو سدے گھوز گئے ہیں اندر یہ کچھرے جن کو سدے کہا جاتا ہے وہ جو گھوز گئے ہیں اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکلیں گے نہیں یہ ہماری جگہ ہے باہر سے آیا ہے نا تو تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ میری جگہ ہے تو یہ سدے جو اندر گھوسے ہوئے ہیں یہ ٹاکسنز جو جراسین جو گھوسے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ جگہ ہماری ہے دائرے کے تو باہر سے آیا ہے تیری جگہ کیسے ہو گئی ہے اس طرح تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے کہنے کا مطلب کہ یہ جو سدے ہیں یہ جو کچھرے بھر گئے ہیں آتھ کے اندر یہ جھوٹ بول رہے ہیں شہد کلاتا جا یہ سدے یہ کچھرے یہ ٹاکسنز سے باہر نکل جائیں گے اس وجہ سے یہ آپ نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا کیا تعبیر ہے اللہ 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 سبحان اللہ فسقاہ فبارا آپ نے پھر فرمایا جا پھر سے شہد پلا پھر پلایا اس نے ٹھیک ہو گیا ہو فسقاہ فبارا ٹھیک ہو گیا یہاں ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ شہد جو ہے یہ بہترین پریزرویٹیو اور آج الکوہل وغیرہ جو استعمال کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوائیوں کے اثارات کو زیادہ دیر تک قائم رکھا جائے تو دوائیوں کے اثارات کو زیادہ دیر تک قائم رکھنے کے لیے الکوہل یہ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ الکوہل کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں ایک رائے علماء کی ہے کہ یہ مسکن ہے مسکر نہیں ہے یہ ٹرینکولائزر ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں انٹاکسیکیٹنگ ہے یہ نشعاور ہے مسکر ہے اور جب مسکر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے رہے کہ جب آن امی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نے قالت نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلے مسکرین ممفترین تمام مسکر چیزوں سے نشاور چیزوں سے منع کیا ہے تو اگر یہ مسکر ہے الکوہل علماء کی ایک رائے کے مطابق تب تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے اور علماء کی ایک رائے کہہ رہے کہ یہ انٹاکسیکیٹنگ نہیں ہے بلکہ ٹرینکولائزر ہے یعنی مسکرین ہے یہ اگر یہ مسکرین ہے یہ رائے اگر مان لیجئے تو الکوہل استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اب چونکہ مشتبہات میں سے یہ بات ہو گئی شبہ والی چیز آ گئی اور اس کا آلٹینیٹی موجود ہے شہد اتنا زبردست پریزرویٹیو ہے کہ یہ الکوہل سے لاکھوں گنا پریزرویٹیو ہے میں نے کہیں پڑھا کہ جب مصر کے بادشاہوں کو یا قدیم بادشاہوں کو جو دفن کیا جاتا تھا تو ان کے ساتھ کھانے پینے کی بہت ساری اشیاء کے علاوہ یہ شہد کے بڑے بڑے جارس وہاں رکھ دیے جاتے تھے ایک جگہ میں نے پڑھا کہ آٹھ ہزار سال کے بعد جب اس کوفن سے مردے کو نکالا گیا اور وہاں جو جارس پائے گے مرتبان جو پائے گے جس کے اندر شہد رکھا ہوا تھا آٹھ ہزار سال کے بعد بھی وہ شہد قابل استعمال تھا ای ٹیبل تھا آدمی کھا سکتا ہے اور لاشوں کو ممی فائٹ کرنے کے لیے حنود کرنے کے لیے شہد یہ جزوے آزم تھا لاشوں کو ممی فائٹ کرنے کے لیے جزوے آزم یہ شہد تھا اس کا مطلب لاشوں کو اگر تافی عرصے تک اگر محفوظ رکھنا ہے تو اس کے لیے شہد کا استعمال کیا جائے اور شہد بہت زبدست پریزرویٹ ایف تو الکوہل کا بدل موجود ہے دوائیوں کو زیادہ دے تک محفوظ رکھنے کے لیے تو شہد کو نہیں استعمال کیا جائے لہذا ہومیوپیتک جو طریقہ علاج ہے اس کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں اس لیے کہ یہ اسلامی طریقہ علاج سے بلکل قریب ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر سیمویل ہنیمین کے مطابق ہے یہی در حقیقت طریقہ علاج ہے بقیہ سارے طریقہ علاج نونسنس لیں تو یہ ہومیوپیتک طریقہ علاج ہے اس کو علاج بھی مسل کہتے ہیں بقیہ یونانی طریقہ علاج الوپیتک تو ہو گیا الوپیتک کا معاملہ ایسا ہے جیسے ہمارے ڈاکٹر نے ان کو معاملہ ایسا ہے کہ جراسی مندر آگئے اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیوں آئے ہیں جراسی مندر آگئے ہیں اب ان کو مارا کیسے جائے کل کیسے کیا جائے اب وہ دوائیاں دیتے ہیں ان کو کل کرنے کی اب وہ دوائیاں انہوں نے دی جراسی مندر کے کچھ باقی ہیں اب ان کو مارنے کے لیے مزید دوائے کچھ بچ گئے ان کو مارنے کے لیے مزید دوائے کچھ بچ گئے مریضِ عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جنجو دوائے کی اندرونی جو آزا ہیں وہ مزوائل ہوتے جا رہے کمزور ہوتے جا رہے اور دوائی بڑھ رہی ہے دوائیاں دیتے جا رہے تو یہ الوپیتک طریقہ جراسی مار دیا جائیں اچھا یونانی طریقہ علاج کیا ہے وہ اخلاق اربا سے بحث کرتے ہیں سعودہ سفرہ بلغمدم ان چار اخلاق سے بحث کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کوئی خلط اگر غیر متدل ہو گیا تو اس خلط کو جو غیر متدل ہو گیا ہے اس کو متدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی وہ اسبات کے اوپر نظر کرتے ہیں کس سبب سے یہ بھی ماری آئی ہے یہ فرق ہو جاتا ہے الوپیتک طریقہ علاج میں اور یونانی طریقہ علاج میں وہ اسبات کے اوپر بحث کرتے ہیں وہ ڈائریک جراسیم کو مارنے کے اوپر اتارو ہو جاتے ہیں یہ فرق ہو جاتا ہے وہ اخلاق اربا سے بحث کرتے ہیں خلط کو متدل کرتے ہیں اگر غیر متدل ہو گیا ہے تو تو چیزوں کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کے اندر موجود ایک طریقہ اور نکالا گیا ہے وہ بابا رام دیو والا طریقہ یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے یہ در حقیقت یوگا ہے اور یوگا کی دو شکر ہیں ایک آسن ہے ایک میڈیٹیشن ہے یعنی کسی ایک چیز کے اوپر ذہن کو کونسنٹریٹ کیا جائے اس کونسنٹریشن سے کہتے ہیں کہ اندر کی جو دنیا ہے وہ انتہائی لطیف ہو جاتی ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ آدمی اپنے اندروں کو اتنا لطیف کر لیتا ہے کہ اگر کسی مریض کے مرض کی جگہ پر درد ہونے والی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ دے تو ہاتھوں سے کیمیاوی شوائیں نکلتی ہیں اور درد ہیل ہو جاتا ہے اس کا علاج ہو جاتا ہے ان کا یہ دعویٰ ہے میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور اندروں کو لطیف بنانے کی کوشش کرتے ہیں ذہن کو ایک جگہ کونسنٹریٹ کر کے تو اس کی بھی دو شکے ہیں آسان اور میڈیٹیشن جس میں کونسنٹریشن آتا ہے تو آپ اگر غور و فکر کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں یہاں تک کہ آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ میڈیکل سائنس میں آس سرطان کا علاج نہیں ہے نہ سرطان الدم کا نہ عام سرطان کا علاج نہیں ہے لیکن آس سے چودہ سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرطان کے علاج کی طرف بھی ہماری رہنمائی کر دی ہے حدیث حدیث اس طرح وان انس رضی اللہ تعالی عنہ اننا ناسا اشتووو فی المدینة فامارهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يلحق براعیه یعنی الابیل فیشرب من البانیہ وابوالیہ فلحق براعیه فشرب من البانیہ وابوالیہ حتی صالحات ابدانه فقتل الرعی وساق الابیل فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبعص فی طالبیم فجی بیم فقطع ایدیہم وارجلہم وسمار آئیونہم قال قطادت فحدثنی محمد ابن سیرینہ ان ذالک کان قبل ان تنزل الحدود روح البخاری فی کتاب تب حضرت امام بخاری حدیث پاکو ایسے کتاب تب کے اندر لائے ہیں اور یہ روایت حضرت اعنس مروی ہے بہت پیاری حدیث ہے ذرا غور سے حدیث پاکو دیکھیں اکلا اور ارینہ یہ دو قبیلے ہیں یہ دونوں قبیلے مدینہ سے تھوڑے فاصلے کے اوپر تھے یہاں کے کچھ لوگ مدینہ آئے اور ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئے اس لیے کہ اندر کفر اور نفاق کا مرض بھرا ہوا تھا مدینہ نے انہیں ریجٹ کر دیا ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی اور ان کو یہ ایک عجیب و غریب بیماری لگ گئی عطبہ نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق ان کا علاج کیا لیکن کوئی بھی علاج کامیاب نہیں ہوا مرض بڑھتا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ یہ جو دونوں قبیلے کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ تمام عطبہ تھک چکے ہیں کوئی دوائی کارگر نہیں ہو رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ مدینہ کے باہر جو زکاة کے اونٹ چر رہے ہیں تم لوگ جاؤ وہاں پر زکاة کے اونٹوں کو چرانے والا ایک رائی موجود ہے وہی پر رہو اور اونٹ کے دودھ اور پیشاب دونوں کو ایک خاص کمبینیشن کے ساتھ ملا کر اس کو استعمال کرو ٹھیک ہو جاؤ گئے یہ لوگ وہاں پہنچے فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُواْلِهَا لبن کی جمعہ دودھ ملک اور بول کی جمعہ ابوال یعنی پیشاب اس کا یورین ان دونوں کو ملا کر کے اونٹ کے پیشاب کو اور دودھ کو ایک خاص کمبینیشن کے ساتھ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا انہوں نے پیا حتی صالحہ تبدان ہوں ٹھیک ہو گئے ہو اب مفت میں سب کچھ ملا تھا چربی چڑھ گئی تھی انہوں نے کیا کیا زکاة کے اس رائی کو زکاة کے اونٹوں کے اس رائی کو چرباہے کو انہوں نے قتل کر دیا اس کے آنکھیں نکالنا اس کے پیر کٹ دیئے اس کے ہاتھ کٹ دیئے آدمی اتنا سنگل بھی ہو سکتا ہے آدمی ایسا ایک آدمی کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے ایک آدمی کا ہاتھ کٹ دینا ایک آدمی کا پیر کٹ دینا بم سے کسی کو اڑا دینا آنکھوں میں سلائی پھیر دینا ایک انسان ایک انسان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے لیکن انہوں نے کیا فَقَتَلُ الرَّائِيَ رائی کو انہوں نے قتل کر دیا ہاتھ پیر کٹ دیا آنکھیں نکال لی سلائی پھیر دیا آنکھوں میں اور اونٹ جو ہے وہ ہاک کر کے لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی بات پہنچے فَبَلَغَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا ان کو پکڑ کر کے لاؤ فَبَاسَفِي طَالَ بِهِم ان کی تلاش میں صحابے اکرام نکلے فَجِي عَبِهِم ان کو پکڑ کر کے لائے گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کے ہاتھ کٹ دیا جائیں ان کے پیر کٹ دیا جائیں ان کے آنکھوں میں سلائی پھیر دی جائیں یہ حدیث پاک یعنی ان کی بیماری بات میں انہوں نے کیا کیا وہ ایک الگ بات ہے استدلال یہ کرنا اس حدیث پاک سے کہ یہ جو آپ نے طریقے علاج بتایا یہ طریقے علاج کارگر ثابت ہوا اور آج ابھی تین چار مہینہ پہلے اخبار میں آیا غالباً ٹائمز آف انڈیا کا اور وہ انٹرنیٹ پر بھی ہے اس میں لکھا ہے کہ کیملز ملک اینڈ یورین ٹو ٹریٹ کینسر یہ ہڈی ہے کیملز ملک اینڈ یورین ٹو ٹریٹ کینسر یعنی اونٹ کے دودھ اور پیشاک کو ایک خاص کمبینیشن کے ساتھ استعمال کرنے سے کینسر کا مرض دور ہو جاتا ہے یہ تحقیق ڈاکٹر فاتن ایک لڑکی ہے ایک خاتون ہے انہوں نے اس کو شروع کیا اور یہ تحقیق جب آگے بڑھی تو دس ریسرچ ہیڈ سٹارٹڈ اٹ شارجہ یونیورسٹی اینڈ کمپلیٹڈ ایڈ دو کینسر انسٹیٹوٹ انسٹیٹوٹ ان بغداد بغداد کے کینسر انسٹیٹوٹ کے اندر یہ تحقیق مکمل ہوئی اور وہ دن دور نہیں جب کینسر کا ایک تیر بہدف علاج یہ بازار میں آ جائے اور انہوں نے اسی اونٹ کے دودھ اور پیشاک کے کمبینیشن کو اوپر تحقیق کی ہے اور جلد ہی وہ دبا بازار کے اندر آنے والی ہے یہ تحقیق شاجہ انسٹیٹوٹ سے شروع ہوئی اور کینسر انسٹیٹوٹ ان بغداد کے اندر یہ تحقیق مکمل ہوئی اور مائس کے اوپر انہوں نے اس تحقیق کو مکمل کیا ہے چوہوں کے اندر سرطان کے جراسیم ڈالے گئے اور اس کے بعد اس کمبینیشن کو انجیکٹ کیا گیا ہے انجیکٹ کرنے کے بعد یہ جو تحقیق تھی یہ جو علاج تھا تینڈ ٹو بی ہنڈرڈ پرسنٹ سکسیسفل سارے جراسیم مر گئے جو انجیکٹ کیے دیتے ہیں مائس کے اندر آج سے چودہ سو سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کینسر کے ٹریٹمنٹ کی طرف بشارہ فرما دیا تھا آپ ایک طرف خاتم الانبیاء ہیں تو دوسری طرف آپ خاتم الاطبع ہیں کیسے کیسے آپ نے علاج بتائیں آج کل ترہ ترہ کے ٹوٹ پیس نکلتے ہیں اور وہ ایڈویٹائز والے کتاب پیسہ لیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے ایک سیدھا سادھا طریقہ علاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اللہ اکبر کتنا پیارا علاج ہے کہ موہ کی جتنی بیماریاں ہیں اور دانتوں کے جتنے بھی پروبلمز پیدا ہوتے ہیں وہ موہ کی گندگی اور موہ کی بدبو کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں تو کیا کیا جائے اس سلسلے میں یہ حدیث پاک دیکھیں حدیث حدیث اس طرح وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَال لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي أَوْ عَلَىٰ النَّاسِ لَأَمَرْتُهُم بِالسِّوَاكِ مَعَا كُلِّ صَلَاتٍ رواح البخاری فی کتاب الجمعہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر اس حدیث پاک کوئی کتاب الجمعہ کے اندر لائے کتنی پیاری حدیث ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ چیز انتہائی شاق مشقت میں ڈالنے والی نہ بن جاتی تو میں حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواق کرنا ضروری ہے یہ میرا حکم ہو جاتا یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ آدمی کم سے کم پانچ نمازوں کے وقت میں سے ایک دو نماز کے وقت تو مسواق کر ہی لے آپ نے تو فرمایا تھا ماں کلے سالات ہر نماز کے وقت میں مسواق کرنا ضروری قرار دے دیتا اور بار بار مسواق کرنے کی وجہ سے موہ کے اندر جو بدبو ہے موہ کے اندر جو جراسیم ہے یہ باہر نکلتے رہے اور اس طرح سے موہ صاف رہے دات اچھے رہے ایک سیدھا سادھا طریق علاج کو بتایا اور موہ کی صفائی کیلئے بتایا سر کے علاج کے لئے آپ نے دیکھا کیا کیا چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اب ہم ذرا یہاں سے ایک ایک ترن لیتے ہیں اور اس حدیث کی طرف آتے ہیں پہلے اس حدیث پاک کو آپ کے سامنے پیش کر دوں اس کے بعد بحث کروں رواہو ابو دعوت کی کتاب حضرت امام ابو دعوت اس حدیث پاک کو اسے کتاب اتب ملایاں راوی حضرت ابو دردہ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی نے بیماری بھی نازل فرمائی ہے اور دوا بھی نازل فرمائی ہے اور ہر بیماری کے لئے دوا بنا دیئے تو دوا کرو مگر دیکھو حرام سے دوا مت کرنا اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت ساری عدویہ میں حرام چیزیں ملی ہوتی ہیں تو کیا ان کا استعمال ناجائز ہے جیسے ڈیابیٹس پیشنٹ کو جو انسولین دیا جاتا ہے وہ سور سے تیار ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے اسی طرح کبھی کبھی دل کے جو والو ہیں سممام جس کو بولتے ہیں عربی میں فود میم ڈبل میم علیف میم سمام والو جو دل کے سمام دل کے والو خراب ہو جاتے ہیں تو سور کے دل کے سمام سے اس کو چینج کیا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وَلَا تَدَعَوْ بِحَرَامِن حرام چیز سے دوا مت کرو دوا کی اجازت ہے مگر حرام چیز سے دوا نہ کرو اس لیے کہ حرام چیز کے اندر شفائی نہیں ہے اچھا تو اب یہ جو ڈیابیٹیس پیشنٹ کو یہ حرام دوا دی جاتی ہے یا والو کو سور کے دل کے والو سے بدل جاتا ہے سمام سے بدلا جاتا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے تو اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمایی ہو قرآن نے ہماری رہنمائی کی کہ دو شرطوں کے ساتھ دو شرطوں کے ساتھ حرام عدویہ سے علاج کیا جا سکتا ہے پہلی شرط یہ کہ مریض کو اس دوا کے استعمال کرنے ہی سے فائدہ ہوگا پہلی شرط یہ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا آلٹینیٹیو موجود بازار میں نہ ہو یہ دو شرطیں ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوا موجود نہیں ہے اور اس کا استعمال کرنا مریض کے لیے ضروری ہے ان دو شرطوں کے ساتھ آدمی حرام عدویہ سے علاج کر سکتا ہاں یہاں ٹھہر کر آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جب نبیہ کریم صلی اللہ نے یہ فرمایا کہ حرام چیزوں سے تداوی مت کرو علاج مت کرو اس لیے کہ حرام چیز میں شفای نہیں ہے تو اگر آدمی ان دو شرطوں کو بھی ملہوز رکھ کر کے اگر حرام چیز سے علاج کرتا ہے تو وہ حرام ہی چیز ہوئی شفاق کیسے ہوگی اس سلسلے میں حضرت علام ابن حضم ظاہری نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ اس آیت کریمہ کے اوپر نظر ڈالی اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے حرام کر دیا تمہارے لئے مردار تمہارے لئے خون تمہارے لئے سور کا گوش اور وہ چیز استرار کی قیفیت میں ہو جائے استرار وہی میں نے بتایا کہ مریض کو وہی دبا سوٹ کرے گی اور دوسرے ایک اس کا آلٹرنیٹی موجود نہیں ہے تو جب استرار ہو جائے تو استعمال کر سکتا ہے تو استرار کی قیفیت میں اگر استعمال کرے تو حرام ہی تو ہے حضرت اللہ فرما حرام چیز میں شفا رکھی ہی نہیں ہے تو پھر یہ ان شرائط کے ساتھ حرام چیز اگر استعمال کر لی جائے تو شفا ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ استرار کی قیفیت میں ایک چیز جو ایک شخص کے لیے حرام تھی استرار کی قیفیت میں وہ حلال ہو گئی اور حلال میں اللہ نے شفا رکھی ہے لہذا وہ اعتراض کوئی آدمی کر سکتا اس کا یہ جواب ہے اب الکوحل اگر مکس ہے اور علماء کی ایک جماعت کے مطابق کی وہ مسکر ہے اگر اس کا آلٹینٹی موجود ہے تو اس کو استعمال کر لی جی اس کو چھوڑ دی لیکن ایک نکتہ یہاں آٹ پھیر کر سمجھ لیں آزا کی پیوند کاری کے تعلق سے ایک آدمی کی کڈنی خراب ہو گئی ہے اب اس آدمی کی کڈنی جو خراب ہو گئی اس کو بدل نا ہے جہاں تک مردے کا معاملہ ہے مردے نے اگر اپنی کڈنی ڈونٹ کر دی ہے تو اس کی کڈنی کو نکال کر کے وہاں پلانٹ کیا جا سکتا ہے اس کی اجازت ہے چند شرائط کے ساتھ ابھی بتاتا ہوں یہ آدھا کی پیوند کاری کا معاملہ ہے مردے کی کڈنی کو نکال کر کے کڈنی کو لگایا جا سکتا ہے کڈنی جگے پلانٹ کیا کی کڈنی کی جگے رکھا جا سکتا ہے پلانٹ کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہیں ایک راہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی تو بیمار ہے ہی اس کی ایک کڈنی نکالنے کے بعد دوسرا مریض آپ نے بنا دیا لہذا ایک مریض تو تھا ہی دوسرا مریض بن گیا لہذا زندہ کی کڈنی نکالنے یہ جائز نہیں باز لوگوں نے یہ کہا لیکن باز لوگوں نے اس حدیث کے پیش نظر دیکھو کتنا اچھا استدلال ہے سب سے بہترین علاج حجامت کا ہے اور حجامت کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ نشتر لگا کر رگ کے اوپر خراب خون کو نکال لیا جاتا ہے تو ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ کبھی خون نکالنے کی ضرورت پڑے تو خون نکال لیا جاتا ہے اس حدیث کو اگر اس آپ دے دی جائے تو آدمی اگر اپنا بلڈ ڈونٹ کسی کو کرتا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں کسی انجر اور کسی مجروح آدمی کو اپنا خون دے سکتا ہے اور یہ ایک طریقے کا ایسار ہوگا تو بعض لوگوں نے کہا کہ آدمی اپنی کڈنی کسی کو دے دے لیکن بعض لوگوں نے کہا چونکہ معاشرے میں ایک اور مریض پیدا کرنا ہے لہذا زندہ کی کڈنی کو نکال نہیں ہے ناجائز ہے مردہ کی کڈنی یہ نکال کر لگا جا سکتا ہے کیوں اس لیے کہ مردہ جس نے اپنا گردہ ڈونیٹ کر دیا اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں رہ گئی دوسرے آدمی کو دے دیا جائے تو قرآن کی اور مسلح حرام ہے اسلام میں جیسے آپ کے چچا محترم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہندہ نے کیا کیا تھا دل چیر کر کر نکال لیا تھا موہ میں ڈال کر دل کو چبا کر جب بدمزہ معلوم ہوا تو اس نے تھوک دیا ناک کٹ لیا تھا آنکھیں نکال نہیں نکال ناک مصلح تو نہیں ہے اس کا جواب ایک بہت ہی پیارا میں نے پڑھا وہ اس آدمی کے حوالے سے آپ تک کے بعض شریعت کا ایک اصول ہے کہ بعض چیزیں جو عام حالات میں جائز نہیں ہوتی خاص حالات کے اندر جائز ہو جاتی یہ نکتہ یاد رکھئے یہ خاص حالات میں وہ چیز جائز ہو جاتی اس پر ایک عجیب و غریب واقعہ میں نے پڑھا کہ فاتح شام حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی پورا شام انہوں نے فتح کیا انہیں کمان کے اندر پورا شام فتح ہوا ایک جگہ ایسا ہوا کلیجہ تھام کر سنیے میں نے اس واقعے کو پڑھا تو میرے روکتے کھڑے ہو گئے اور طبیعت عجیب سی ہو گئی عجیب سی کیفیت تاری ہو گئی بدن کے اوپر کہ حضرت قیادت کر رہے ہیں اور لشکر کو لڑتے لڑتے ایک تنگ راستے سے گزرنا تھا اور حضرت عمر ابن عاص کے بھائی حضرت حشام اب عبی عبی عاص وہ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے اب فوجوں کو آگے بڑھانا ہے وہاں ان کو اٹھا کر کے ایک طرف کرنا یا سنبھال نہ یہ ممکن نہیں تھا شہید ہو گئے بھائی کو انہوں نے شہید ہو کر کے اس تنگ جگہ میں گرتے زرنہ پڑے گا اب کیا جائے کمانڈر نے فوراں کہا میرے بھائی کے لاش پر سے گھوڑے دوڑا دی جائیں اللہ اکبر کیسے لوگ تھے سبحان اللہ اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے کلیجہ 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 ایک بھائی نے کیسے یہ حکم دیا ہوگا کہ بھائی کی لاش کے اوپر سے گھوڑے دوڑا دی جائیں اور صحابی ہے کہ قائد اور کمانڈر کی بات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی زمین پر شہید ہو کر کمانڈر ریچیف کا گر گیا ہے اور قائد کا حکم ہے کہ گھوڑے دوڑا دی جائیں گھوڑے دوڑا دی جائیں اور جب فتح ہوئی تو لاشوں کے ٹکڑوں کو جمع کرنے کے بعد روتے ہوئے حضرت ہماری ابن آس نے ان کی تدفین فرمائی تو ایک چیز کسی بھی صحابی نے نکیر نہیں کی کہ آپ نے ایسا کیسے کیا یہ تو مسئلح ہے لاش کو اڑانے کا حکم کیوں دیا کسی صحابی کی نکیر موجود نہ ہو نہ در حقیقت اس بات کی بین دنیل ہے کہ تمام صحابی کرام اس پر متفق تیجمع صحاب آئیے عام حالات میں جو چیز جائز نہیں مخصوص حالات کے اندر جائز ہو جاتی ہے لہذا مردے کے جسم کو کٹ کر کے کڈنی کو نکال جو عام حالات میں مسلح ہے مخصوص حالات کے اندر اس چیز کا جواز ہے یہ تو آزا کی پیوند کاری کیا جا سکتا بلڈ ڈونٹ کیا جا سکتا کڈنی پلانٹیشن کیا جا سکتا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عزو بدن میں دو ہوں اب دل ہے ایک ہی ہے نا آدمی کے بدن میں دو دل نہیں ہے ایک ہی دل ہے اب ایک دل نکال لیا جائے تو آدمی مر جائے گا دو اگر عزو ہیں ایک کو نکال لیا جائے تو یہ چلنے جیسا ہے ایک ہی عزو ہے اور اور یہ پر ایک نکتہ ملا کہ ایک عورت جو حاملہ تھی پریگنائنٹ تھی وہ ایک سرجن کے پاس لائی گئی اور جب اس کو اس ٹریچر کے اوپر لٹایا گیا اور اندر لے جائے گیا تو عورت مر چکی تھی لیکن ڈاکٹر نے بتا کہ بچہ بھی زندہ ہے تو عورت کے پیٹ کو پھاڑ کر بچے کو نکال لیا جائے جو چیز عام حالات میں جائز نہیں خاص حالت اندر بچے نکال لیا جائے جو نکتہ ملا تو امام عبدعود جو اس حدیث کو کتاب تب ملا ہے اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ساری بات معلوم آخری بات وہ اولاد میرے بچے ہوں لیکن کافی عرصہ گزر گیا اور اس کی امید باقی نہیں رہی تو اب یہ جو جدید طریقہ ہے کہ عورت کے بوائزہ کو لے کر اور مرد کے ماد تولید کو لے کر دوسری جگہ فرٹیلائز کیا جائے اس کا جواز ہے یہ تفل امبوب کہتے اس یعنی عورت کے بوائزہ کو لے کر اور مرد کے ماد تولید کو ملا کر کے ایک جگہ اس کو فرٹیلائز کیا جائے اس طرح بچہ حاصل کیا جائے بچہ حاصل کرنے کی تمنا ہر ایک کو ہوتی ہے لہذا کیا اس کا جواز ہے جی ہاں اس کا جواز ہے لیکن ایک شرط ہے اس کے لئے بس یہ شرط اگر پائی جائے تو جائز ہے بقیہ اس شرط کے علاوہ اس چیز کا جواز نہیں شرط کیا ہے بیوی کا بوائزہ ہو شوہر کا ماد تولید ہو اور بیوی ہی کے رحم کے اندر اس کو فرٹیلائز کیا جائے بقیہ اس کے علاوہ اجنبی مرد کا ماد تولید ہے حرام ہے جتنی شکلیں ہیں سب حرام صرف ایک شکل کے علاوہ وہ شکل یہ ہے کہ عورت بیوی کا بوائزہ اور اس کے شوہر کا ماد تولید اور اس کو فرٹیلائز کیا جائے خود بیوی کے رحم کے اندر اس صورت کے علاوہ کوئی صورت جائز نہیں ہے ایک اہم بات اور آپ کے سامنے پیش کر دوں وہ اہم بات یہ ہے فیملی پلاننگ کے تعلق سے لوگ سوال کیا کرتے ہیں فیملی پلاننگ کیسا اس کا جواز کیسا ہے کیا اس بارے میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے یا اسی طریقے سے شریعت متحران کوئی رہنمائی کی جی ہاں اس سلسل میں ایک رہنمائی ملتی ہے کہ شرط یہ ہے کہ عورت کی صحت کو اور زندگی کو اگر خطرہ لاحق ہے یہ ایک شرط دو شرط ہیں عورت کی صحت کو خطرہ ہو یا عورت کی زندگی کو خطرہ ہو یا دونوں کو ملا لیجئے ایک بنا لیجئے عورت کی زندگی اور صحت کو اگر خطرہ ہے تو فیملی پلاننگ کی جا سکتی ہے لیکن فیملی پلاننگ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں اگر ختم نہیں کر دینا ہے کچھ دنوں کے لیے اس کو روک دینا ہے اور عزل اس کا تاریخ تھا زمان نبوی کے اندر اور اس سے پہلے زمان جاہلیت کے اندر تو اگر عورت کی زندگی اور صحت کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو کچھ دنوں تک فیملی پلاننگ کی جا سکتے اس کی دلیل بہت ساری آیت ہیں اللہ تمہارے ساتھ آسانی اور بنیادی شرط ہوئی ہے عورت کی زندگی اور اس کی صحت کو خطرہ لاحق ہو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بعض لوگیں کہتے ہیں کہ در حقیقت ہومیوپیتھی ہی یہ اسلامی طریق علاج ہے اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ بہت قریب طریق علاج ہے اسلام سے اور میں نے یہ بھی پڑھا کہ سیمیل ہنیمین یہ بعد میں اسلام لے آئے تھے اور جرمن ڈاکٹر ہے اور بعد میں اس نے کہا کہ یہ طریق علاج ہے جرمن ڈاکٹر ہے حیرت تھی اور پھر بعد میں اسلام بھی لائے اور ان کے بارے میں تحقیق ہو چکی ہے کہ وہ مشرب اسلام ہو گئے تھے اسلامی طریق علاج کو دیکھ کر لیکن اس کے علاوہ بھی جیسے آپ نے دیکھا سرجری کا ثبوت بھی مل ہے پلاسٹک سرجری کا ثبوت مل ہے حجامت کا بھی ثبوت مل ہے اسی طریقے سے مشاقی کا ورزش کا بھی ثبوت ملتا ہے یہ تمام چیزیں یہاں تک کینسر تک کے علاج کو جناب محمد رسول اللہ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا اب ضرورت اس بات کی ہے جو لوگ میڈیکل لائن سے جڑے ہوئے ہیں وہ پریٹس کے ساتھ احادیث شریفہ کے اندر جو ایک باپ تمام محدثین قائم کرتے ہیں چاہیے نماجہ ہوں چاہیے بخاری ہوں چاہیے مسلم ہوں چاہیے نسائی ہوں چاہیے عبدعود ہوں ایک باپ قائم کرتے ہیں بات ایک چپٹر کتاب تب کتاب تب کو ضرور پڑھیں بعض بات طریقے لگے آپ کو ایسا ملیں گے جو آپ کو ششدر اور حیران کر کے رکھ ساتھ اس شعبے کے اندر بھی ہمیں یتیم اور بے آسرہ نہیں چھوڑا ہے اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے اور کامل رہنمائی اور یہ بھی بات معلوم ہو کہ اسلام ایک کامل نظام حیات ہے ایک عالمگیر نظام حیات ہے جو زندگی کے تمام شعبوں پر مکمل بحث کرتا ہے اور پورے یقین کے ساتھ پورے اتمینان کے ساتھ اور پورے حسوق کے ساتھ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد اللہ